بھارتی گرگرٹیم دوستو بھارت اور شلنکہی ٹیم کے پیچ میں سپر فور کا بے حدی کھماسان وراؤنٹے کھڑے کردینے والا میچ کھیلا گیا آپ کا بتا دے کہ اس رومانچک مقابلے کی شروعات بھارت کے پکش میں تو بلکل نہیں تھی سپر فور کا میچ شروع ہی ہوا تھا کہ روحی شرما تو رن لگا رہے تھے لیکن دوسرے چھوٹ سے کیال راہو لاؤٹ ہوئے اس کے بعد کوہلی شونے پر گئے اس کے بعد سور کمار یادو بھی سینتیس رن سے زیادہ میدان پر ٹک نہیں پائے اس بیچ دوستو ستر رن لگا چکے ماتر چالیس گیند کے اندر روحی شرما بھی پہتر رن پر اپنا آخری شرما لگا کر کیچ آؤٹ ہو گئے دوستو روحیت کے آؤٹ ہونے کے بعد مانو بھارتی گرگرٹیم کا منوبل سا ٹوٹ گیا ہو ان کے بعد تو میدان میں آنے والے بلے باز پانڈی اور پانڈ سے کیا ہی امید کی جائے دونوں خیلاری سترہ سترہ رن بنا کر گئے جیسے کی کسی کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہی نہ ہوا ان کے بعد آنے والے بلے باز آشوین ہی دوستو پندرہ رن لگا گئے جس کے چلتے ہم ایک سو چوہتر تک تو پہنچے خیر ایک سو چوہتر کا لکش چھوٹا نہیں ہوتا لیکن جس کا گیندبازی ڈپارٹمنٹ بہت برا ہو جو پاکستان سے ہار کر رہا ہو اس کے بارے میں تو کیا ہی کہا جائے دوستو بھارتی کرگٹ ٹیم کے گیندبازوں نے اتنے رن لٹائے اتنے زیادہ رن لٹا دیئے کہ دس اوور تو کوئی وگٹ ہی نہیں گر پایا بس پھر کیا ہونا تھا سارا پریشری بھارتی کرگٹ ٹیم پر آ گیا وہ تو شکر ہے کہ دوستو یزویندر چہل نے ایک ہی اوور میں دو وگٹ لے کر ہمارے کمبیک کریا اور لاج بچا لی لیکن اس کو زیادہ دیر تک کیری آن نہیں کر پائے کیونکہ دوستو میدان میں راج بکسات اور شناکہ بھی سٹ ہو گئے تھے مقابلہ انتیم اوور میں پرویش کر چکا تھا جیتنے کی امید بنی بھی جب رشدیپ نے مقابلے کو بچانا چاہا لیکن انتیم پانچویں گیند پر دوستو جو حال کھلاڑیوں کا ہوا اسے دیکھ کر تو پورا پردہ فاش ہو چکا ہے کہ کھلاڑی کتنی پیکٹس کرتے ہیں اور کتنا لائٹلی چیزوں کو لیتے ہیں رشدیپ سنگھ سٹمپ تک کو دوستو ایم نہیں کر پائے وکٹ لینا تو دور کی بہت بات ہو گئی کیا ہونا تھا میچ میں ہار گئے اور پھائرتی گرگٹ ٹیم لگ بگ ایشیا کب سے نینیاندے پرتیشت بہار ہی ہو چکی ہے اب ہار کے بعد زائر سے بات ہے ہر کوئی بھاوک ہے تو ویرات کوہلی بھی اس بھاوک فوج کا حصہ ہے لیکن دوستو کوہلی نے اپنے بیان میں کچھ ایسا کہا ہے کہ سن کر ہر کوئی تنگ رہ گیا دوستو روحت پہ نیچانہ ساتھ تو ہوئے ویرات کوہلی نے اپنے بیان میں کہا شبد نہیں ہے اپنی ٹیم کی ہار کو بیان کرنے کے لیے یہ واقعی میں ہمارا اب تک کا سب سے برے پردیشن میں سے ایک ہے یا پھر اسے سب سے برے پردیشن کہا جائے تو بھی کلت نہیں ہوگا شلنکائی ٹیم نے ہر جگہ دونوں ڈپارٹمنٹ میں ہمیں ڈومینیٹ کیا چاہے بلے بازی ہو یا پھر گیند بازی ہم اچھا کھیل نہیں کھیل پائے اور اسی لیے ہم مقابلے کو ہارے ہیں اور ایشیا کب سے شاید پوری طریقے سے باہر بھی ہو چکے ہیں یہ بھار تھے کہ ٹیم کے لئے لیسن سے کم نہیں لیکن روحی شرما یہ کمدہ کپتان ہے ایک ایسے کھلاڑی ہیں جو کہ ٹیم کو ساتھ لے کر چلنے کا دم رکھتے ہیں اور کسی کو سمجھاتے ہیں کھل کر کھیلنے کا موقع بھی دیتے ہیں لیکن اگر ٹیم کے باقی کھلاڑی جیسے کی میں یا پھر اور کوئی بھلے باز مل کر زیادہ سے زیادہ پندرہ سے بیس رن کا یوگدان دے تھے تو شاید لکش بڑا ہو سکتا تھا اور ہم اس مقابلے کو جیت بھی سکتے تھے پرانتو کسی پر پلیم نہیں کرنا چاہوں گا ہماری ٹیم ہاری ہے تو ہار کو سویکار کر کے ورلڈ کپ کے لئے تیاری کو اور زیادہ مجبوط کریں گے لیکن روحی شرما ایک شاندر کپتان ہے اور میرے نے ذریعے میں ایک شاندر کپتان کی ہمیشہ عزت کی جانی چاہیے چاہیے ٹیم کی ہار ہو یا فرد جیت دوستو ورات کولی نے واقعی میں ٹیم کی ہار پر افسوس تو جتایا لیکن روحی شرما کا اتنا بچاف کیا کہ پورا دیش ان کا فین ہو گیا ہے پہنتو آپ سبی کو کیا لگتا ہے دوستو روحی تو ورات اور دھونی میں بہتر کپتان کون ہے نیچے کمنٹ کر کے ضرور باتائیے گا ربی سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو دنیوار